بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نیزے کے سیکٹر پر نوٹ لکھیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم قیسنا نمبر سیکس ہے ڈوپنگ ٹیسٹ پر نوٹ لکھیں بہت امپورٹنٹ ہے ڈوپنگ ٹیسٹ سے کیا مراد ہے یعنی کھلاڑیوں کا یہ میں آپ کو رولز کے اندر بھی سمجھا چکی ہوں کہ اگر کھلاڑی اپنے آپ کو جیتانے کے لیے ایکسٹر انرجی کا استعمال کرتا ہے کوئی ادوائیات کا استعمال کرتا ہے ایکسٹر انجیکشن کا استعمال کرتا ہے یا کچھ بھی کوئی بھی چیز کھاتا ہے جس سے اس کو ایکسٹر انرجی ملے تو وہ ڈوپنگ ہوتا ہے ڈوپنگ ٹیسٹ کیا جاتا ہے کبھی بھی کیا جا سکتا ہے کھیل کے دوران بھی کیا جا سکتا ہے کھیل کے آخر میں بھی کیا جا سکتا ہے اور کھیل کے شروع میں بھی کیا جا سکتا ہے کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اور فار ایسیمپل کسی نے ون کر لیا ہے اور اس نے میڈل بھی جیت لیا ہے تو اگر اس کا ڈوپنگ ٹیسٹ کیا جائے گا اور اگر اس کا ڈوپنگ ٹیسٹ جو ہے وہ پوزیٹیو آ گیا یعنی یہ آ گیا کہ اس نے ڈوپنگ کا استعمال کیا ہوا تھا تو اس نے میڈل بھی واپس لے لیا جائے گا نیزے کا مرکز مرکز سکل کب تبدیل کیا گیا یہ ایک ڈیفرنٹ کوئسٹن ہے جو ہم نے پیچھے نہیں کیا تھا اس کا مرکز سکل کیا گیا تھا کہ ایک ایتھلیٹ ہے جس کا نام ہے یوہان اچھا اس نے کیا کیا تھا کہ اس نے ایک سو چار ایشاریہ اسی میٹر کی دوری پر نیزہ پھینکا تھا عالمی ریکارڈ اس نے بنایا تھا تو اس پر جو نیزہ بنانے والی فیڈریشن ہے اس نے پھر مجبورا جو ہے وہ نائنٹین ایٹی سکس میں اس کا مرکز سکل چار سنٹی میٹر آگے بڑھا دیا یعنی اس نے اتنی زیادہ دوری پر پھینک دیا تھا تو انہوں نے پھر چار سنٹی میٹر اور آگے اس کو بڑھا دیا یہ ڈیٹ یاد کر لیجے گا اس کا اچھلیٹ کا نیم یاد کر لیجے گا کتنے میٹر کا اس نے جو ہے وہ پھینکا تھا نیزہ یہ یاد کر لیجے گا نیزہ کے سیکٹر کی کوس کے سرو پر متوازی لکیروں کے عمودن کتنی لمبی لکیریں لگائی جاتی ہیں سیمٹی فائیو سینٹی میٹر جو میں نے آپ کو پشلی رول میں بھی سمجھایا تھا کہ سکریچ لائنیں جو لگائی جاتی ہیں وہ کتنی لگائی جاتی ہیں اگر سینٹی میٹر میں یاد کریں گے تو سیمٹی فائیو سینٹی میٹر لکھ لیجے گا اگر آپ نے میٹر میں یاد کرنا ہے تو پھر پوائنٹ سینٹی فائیو میٹر لکھے گا اور یہ چوڑی کتنی ہوتی ہیں سات سینٹی میٹر یہ چوڑی ہوتی ہیں نیزہ کی گریفت کی چڑائی کتنی ہوتی ہے اب نیزہ کی گریفت کی جو چڑائی ہے وہ پندرہ سے سولہ سینٹی میٹر ہوتی ہے اور تو مردوں کے لیے نیزہ کے سرے سے مرکز سکل کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے اس کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کرنے نہیں کرنا چاہتے تو یہ کوئی اتنا خاص ایمپورٹنٹ نہیں ہے کس طرح پھینکا ہوا نیزہ درست ثابت ہوتا ہے نیزہ وہ درست ثابت ہوتا ہے جس کی نوک لگے زمین پر اور اس کا نشان بنے اور نیزہ وہ درست ثابت ہوتا ہے جو کندے کے اوپر سے پھینکا جائے یعنی کندے کی سید کے اوپر سے پھینکا جائے question number 12 ہے نیزہ کی حصے تحریر کریں یہ کافی امپورٹنٹ ہے نیزہ کے تین حصے ہوتی ہیں تین اس کے حصے ہوتے ہیں سرا ہوتا ہے یعنی جو نوکدار حصہ اس کا ہوتا ہے سلاح ہوتی ہے اور اس کی گریپ ہوتی ہے یعنی سرا جو اس کا دھات کا بنا ہوتا ہے جو نوک والا حصہ ہوتا ہے ایک سلاح ہوتی ہے اور اس کی گریپ ہوتی ہے جہاں وہ جو رسی کی بنی ہوتی ہے جہاں سے پکڑ کے نیزے کو پروک ہی آ جاتا ہے کوئیسٹن نمبر 13 ہے نیزے کا وزن تحریر کریں اب یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ کو اس طرح سے بھی شورٹ کوئیسٹن آ سکتا ہے کہ نیزے کا وزن مردوں کے لیے لکھیں آپ کو اس طرح سے بھی شورٹ کوئیسٹن آ سکتا ہے کہ نیزے کا وزن جو ہے وہ عورتوں کے لیے لکھیں تو یہ کوئی بھی کوئیسٹن آپ کو آ سکتا ہے والتاستی کے parело میں کیا فیمس ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ اس کا جو اپنا نیزہ ہوتا تھا اس سے وہ کیا کرتا تھا ایک شہرے تیس میٹر لمبا وہ نیزہ ہوتا تھا اور وہ تین سو میٹر کے فاصل سے کسی بھی چیز کو نشانہ لگا لیتا تھا تو یہ ایک ہسٹری کا کوئیسٹن ہے اور کوئیسٹن ہمبر ففٹین ہے کھلاڑی کی کس تھرو کو پوزیشن کے لیے دیکھا جاتا ہے اس کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے اس کے علاوہ آپ سے شورٹ کوئیسٹن اور بھی پوچھے جا سکتے ہیں آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے گریپ کی لمبائی بتائیں یا چوڑائی بتائیں مردوں کے لیے گریپ کی چوڑائی بتائیں عورتوں کے لیے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے نو دھاتی جو سرہ ہوتا ہے اس کی لمبائی مردوں کے لیے بتائیں اس کے علاوہ آپ سے رنوے کی لمبائی پوچھ جا سکتی ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ رنوے کی چوڑائی بیان کریں اس کے علاوہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کوس لائن کی لمبائی بیان کریں یا اس کی چھوڑائی کتنی ہوتی ہے سکریچ لائن کے لمبائی کتنی ہوتی ہے سیکٹر جو ہے اس طرح کے ڈیفرنٹ روکویسٹنز ہیں وہ آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں اچھا اس کے جو ایم سی کیوزیں ان کو بھی ساست کر لیتے ہیں فرسٹ ایم سی کیوزیں کہ جدید اولمپک گیمز میں نیزہ پھینکنے کے مقابلے کو کب شامل کیا گیا تھا تو یہ انیس سو آٹھ میں شامل کیا گیا تھا نیزہ پھینکنے کے لیے خلانیوں کی باریوں کا دوئین کیسے کیا جاتا ہے ہم رول میں کر چکے ہیں قرآن دازی کیا جا سکتا ہے اگر مقابلے میں حصہ لینے والے خلانیوں کی اتداد آٹھ ہو تو ہر ایک کو کتنی باریاں ملیں گی یہ ہم بڑے اچھے سیس رول کو کر چکے ہیں اگر آٹھ ہو تو پھر چھے ملیں گی اور فار ایزمپل یہاں پہ آپ کو کوئسٹنج یہ دے دیا جاتا ہے کہ اگر مقابلے میں حصہ لینے والے خلانیوں کی اتداد بارہ ہو تو پھر کتنے ملیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے تین ملیں گی اگر آٹھ سے زیادہ خلانی ہیں تو پھر ان کو کتنی کوشنے ملیں گی پھر ان کو تین ملیں گی دورنک راستے کی لمبائی کتنی ہے تو وہ کم از کم ہوتی ہے تیس میٹر زیادہ سے زیادہ چھتیس چاری چاس میٹر ہے دورنک راستے کی چڑھائی چار میٹر ہے ٹھیک ہے کویسٹن نمبر ایٹھ ہے لکیرو کی درمیان سے مرکز مان کر کوس کتنے فاسطے پر لگا جاتی ہے وہ آٹھ میٹر کے فاسطے پر لگا جاتی ہے کویسٹن نمبر نائن ہے کہ کوس کی لائن کی مٹائی کتنی ہوتی ہے وہ سات سینٹی میٹر ہوتی ہے کویسٹن نمبر ٹین ہے سیکٹر کی دوسری لائنوں کی مٹائی کتنی ہوتی ہے یعنی باقی جتنی بھی لائنز لگی ہوتی ہیں وہ پانچ سینٹی میٹر چوڑی ہوتی ہیں سوائے کوس لائن اور سکریچ لائن کے کوس کی لائن دونوں طرف کتنی بڑی ہوتی ہے وہ سیمٹی فائب سینٹیویٹر بڑی ہوتی ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر میٹر میں کریں گے تو پھر ساتھ پوائنٹ لگائیں گے کوسٹین نمبر ٹویلو ہے کہ نیزہ پھینکنے کے سیکٹر کا زاویہ وہ کتنا ہوتا ہے تو وہ انتید دگری کا ہوتا ہے نیزے کی حصے کتنے ہوتے ہیں تین ہوتے ہیں کہ نیزے کی لمبائی مردوں کے لئے کتنی ہوتی ہے تو وہ ٹو پوائنٹ سکسٹی میٹر ہوتی ہے اب یہ اس طرح سے بھی آپ کو کوسٹین آ سکتا ہے کہ نیزے کی لمبائی کم از کم لمبائی مردوں کے لئے بتائیں یا زیادہ زیادہ لمبائی مردوں کے لئے بتائیں یا عورتوں کے لئے کم از کم لمبائی بتائیں اس طرح سے آپ سے زیادہ سے زیادہ لمبائی بھی پوچھے جا سکتی ہے اور کم سے کم لمبائی بھی پوچھے جا سکتی ہے question number 15 ہے آپ کا کہ نیزے کی لمبائی جو ہے وہ عورتوں کے لئے کتنی ہوتی ہے تو آپ کو وہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کتنی ہے 2.20 کم اس کم ہے یا جتنی اس کی ہے وہ آپ کر لیں 2.20 2.30 جو ہے وہ زیادہ ہوگی اور نیزے کا وزن مردوں کے لئے کتنا ہوتا ہے 800 گرام ہے عورتوں کے لئے کتنا ہے 600 گرام ہے نیزے کے اگلے نوک والے حصے کی جتنی لمبائی ہے بچے سے 33 سینٹی میٹر ہے وہ کرنی ہے آپ نے 19 question ہے کہ نیزے کو پکڑ کر کہاں سے پھینکا جاتا ہے گرپ سے پھینکا جاتا ہے important ہے یہ بھی آپ کے لئے question question number 20 ہے کہ خلاڑی کی ایک کوشش کے لئے وقت کتا ملتا ہے اس کو ایک منٹ کا دیا جاتا ہے 21 question ہے خلاڑی ایک راؤنڈ میں کتنی کوشش کر سکتا ہے ایک راؤنڈ میں وہ ایک ہی کوشش کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب اس کو سمجھ لیں کہ یہ کیا ہے یعنی جو ایک راؤنڈ چل رہے ہیں اب for example ہم نے تو پڑھا کہ اگر ہمارے پاس آٹھ کھلاڑی ہیں تو ہم نے ان کو کتنی باری دینی ہے ہم نے ان کو باریاں دینی ہے تقریباً آٹھ کھلاڑی ہیں تو ان کو باریاں دیں گے چھے چھے لیکن چھے باریاں آپ نے ایک ساتھ ہی نہیں دے دینی کہ ایک player آیا اپنی چھے باریاں لے اور جائے نہیں ایسا نہیں ہوگا ایک راؤنڈ کے اندر ہر player کو ایک باری ملے جائے پھر دوسرا راؤنڈ لگے گا پھر تیسرا لگے گا پھر چوتھا پھر پانچھا پھر چھٹا پھر ساتھا پھر آٹھا اس طرح کر کے جو ہے وہ راؤنڈ چھٹا لگے گا سوری سکس تک ہوں گے نا راؤنڈ ٹھیک ہے تو اس طرح کر کے راؤنڈ میں ایک ایک باری ان کو ملے گی ان کو کٹھی باریاں ایک ساتھ نہیں مل جائیں گی آگے ٹوئنٹی ٹو والا ہے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹوئنٹی تھری ہے صرف اولمپک مقابلوں میں نیزہ دونوں ہاتھوں سے کون سو کے انیس سو آرٹھ یا انیس سو بارہ انیس سو بارہ کے انیس سو آرٹھ میں شاید یا انیس سو آرٹھ میں کیا گیا تھا اس کو پھر بھی آپ اپنی بک سے کنفرم کر لیں اور یہ کم اپریل نائنٹین ایٹی سکس این ایسی کا مرکز سکل کتنا آگے بڑھا دیا گیا تھا کتنے سینٹی میٹر جو ہم نے پیش سی ہسٹری میں قویسن کیا ہے وہ فور ہے اور ٹوئنٹی فائب میں جو ہے اس کو کرنے کی بھی کتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے تو اس طرح آپ کا جو جیولن کا ہے وہ آپ کا پورا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے بارے میں کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ مجھے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں اس کے لئے میں مجھے نہیں لگتا کہ اس کے کسی بھی رول کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا جتنا بھی امپورٹنٹ تھا اور جو چیزیں امپورٹنٹ آپ کو کہیں گئی ہیں وہ واقعی امپورٹنٹ ہیں اور آپ لوگوں نے ان کو اس طرح سے ہی یاد کرنا ہے